آج ہے 25 رمضان یہاں پہ میں نے آج اٹھ کے گھر کے کافی زیادہ کام کیا گھر کی نا پروپر کلیننگ کی تو میں نے جب یہ پتایا نا کہ میں نے گھر کی کلیننگ کی ہے تو بہت سارے لوگوں نے نیگٹیو کمنٹس بھی کیے کہ آپ اس کا مطلب ہے کلیننگ نہیں کرتی بہت ہی ویرڈ لوگ ہیں اب کیا ان کا کیا جائے خیر اس کے بعد نا یہ گھر ہم دیکھنے آئے زویا کو میں زویا کے ساتھ تھوڑا سا کھیلی پھر ہم یہ گھر دیکھنے آئے میں اور میرے ہزبن میں ہم کے ساتھ آئی یہ گھر دیکھنا تھا ہم نے پھر ہم نے سوچا کہ ہم نہ کچھ کھائیں پیئیں کہ باہر سے آج نہ افطاری باہر کرتے ہیں کیونکہ 25 رمضان آگیا ہے تو ہم نہ کم کم ہی باہر گئے ہیں تو 2-3-4 ٹائم بس گئے ہیں تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم نہ آج کھانا باہر سے کھائیں باہر سے کھانا کھانے جا رہے تھے تو رستے میں مسجد آئی بہت سارے لوگ یہاں پہ کٹھے ہو رہے تھے ہم نے سوچا کہ یہاں پہ تو بہت سارے لوگ ہیں ہم بھی جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے سنا تو ہم نے ہوا تھا کہ مسجدوں میں یہاں پہ افطاریاں کرواتے ہیں لیکن میں پہلے مسجد میں افطاری کرنے نہیں آئی مجھے 3 years ہو گئے ہیں 3 years میں میرا یہ 1st time ہے کہ میں مسجد میں افطاری کرنے آئی ہوں ہم نے سوچا کہ ہم بھی چلتے ہیں یہ تو بڑا زبردہ سی ایکسپیرینس ہوگا ہم دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے وہاں پہ اپنے لوگ بھی ہوں گے تو مزا آئے گا اس لئے ہم جلدی جلدی مسجد میں آگئے ہیں تو ایز ایکسپیکٹڈ افطاری کا بہت زیادہ مزا آیا اتنا مزا آیا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اپنے پاکستان میں آئے ہیں یہاں پہ اتنے اپنے لوگ سب اور پروپر ایک سیٹ اپ تھا ہمیں اتنا اچھا لگا کہ مجھے اتنا سوس ہوا کہ یار پچیس روزے گزر گئے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مسجد میں اتنا اچھے سے افطاری ہوتی اتنا مزا آتا ہے اور یہاں پہ یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ نا خود بھی افطاری کروا سکتے ہیں لائک آپ کا جو دل کرتے ہیں آپ گھر سے بنا کے لے جائیں اور یہاں پہ بہت سارے لوگ کھانے وغیرہ بنا کے لے کے آئے تھے اور جو لوگ کھانے خود سے نہیں بنا کے لے کیا تو وہ پیسے دے دیتے ہیں تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی تو میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے مجھے انیورسٹری کا گفت دینا ہے تو آپ اس گفت کی جگہ پہ نا مسجد میں افطاری کے پیسے دے دیں وہی میرا گفت ہو جائے گا تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر ہم نا آج مسجد میں افطاری کے پیسے دے کے آئے ہیں اور نہ یہ میرے ہزبنٹ بیچاروں نے اپنے لیے بریش مگوایا تھا جو کہ مجھے پسند آگیا اور میں نے ان سے چھین لیا اور بندے بیچارے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو پہلی پریوریٹی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں میری بیوی کو پسند آگیا تم رکھ لو میری خیر ہے ہزبنٹ یہ ہوتے ہیں اس لیے میں کہوں گی کہ آپ سب بھی نہ اپنے ہزبنٹ کی بہت زیادر اسپیکٹ کیا کریں آج کے لیے اتنا ہی تھا اور یہ دیکھیں زیان ماشاء اللہ کتن پیارا لگ رہے اللہ حافظ رکھے بابائی